بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فریہ کا کچن تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کھٹی کھٹی اچاری مرچیں جو کہ بہت آسانی اور جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں آپ اسے دال کے ساتھ اور پراتو کے ساتھ صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں تو چلیں یہ کھٹی اچاری مرچیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پاؤ ہری مرچیں لی ہیں یہ میں نے چھانٹ کے ذرا موٹی موٹی سی لی ہیں تاکہ ہم اس میں مسالہ آسانی سے بھر سکیں تو مرچوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے ہاف کپ میں نے سونف لی ہے اور اسے اچھے سے ساف کر لیا ہے اس میں سے تیلے اور کنکر وغیرہ نکال دیئے ہیں ون تھرڈ کپ میں نے سابود دھنیا لیا ہے اور اسے اچھے سے ساف کر لیا ہے فور ٹیبل سپونز زیرا لیا ہے اور اسے بھی اچھے سے ساف کر لیا ہے ہم نے ان تینوں چیزوں کو مکسی میں ڈال کے پیس لینا ہے ہم نے انہیں باریک نہیں پیسنا تھوڑا موٹا موٹا ہی پیسنا ہے تو دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے میں نے اسے باریک اس لیے نہیں پیسا تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ برقرار رہے تو اس کے لیے میں نے دو اچاری آمبی لی ہیں اس کو ہم اس طرح سے اچھے سے چھیل لیں گے یہ میں نے وہ آمبی لی ہیں جن کے اندر ابھی گھٹلی ہوتی ہے گٹک نہیں ہوتی اور ان کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے مکسی میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے آمبیاں شامل کر دینی ہیں ون ٹی سپون پیسی ہوئی حلدی اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں کلون جی یہ شامل کریں گے ون این ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا نمک ٹیسٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اسے مرچوں میں بھرنا ہے تو ہم نمک کو تھوڑا سا تیزی رکھیں گے تو اب ہم مرچوں میں کٹ لگائیں گے تو اس طرح سے ہم مرچ لیں گے اور چوری کی مدد سے اس میں اس طرح سے سیدھا کٹ لگا لیں گے اس طرح سے ہم نے تمام مرچوں میں کٹ لگا لینے ہیں تو اب ہم مرچیں بھریں گے تو اس کے لئے ہم ایک مرچ لیں گے اور انگوٹے کی مدد سے اس طرح سے اس کو دبائیں گے اور چمج کی مدد سے مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس طرح سے اچھے سے اس میں بھر دیں گے بس اسی طرح سے ہم نے ساری مرچوں کو بھر لینا ہے تو ہماری مرچے بھر کے تیار ہو گئی ہیں ایک کڑھائی میں میں نے ہاف کپ اوئل ڈال دیا ہے یہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے فلیم ہمارا لو ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا مرچوں کا مسالہ بچ گیا تھا اس کو ہم کڑھائی میں ڈالیں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو دیکھیں ہمارا مسالہ ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم نے جو مرچے بھر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک سے دو منٹ تک ان کو اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھیں ایک سے دو منٹ تک ہم نے ان کو بھون لیا ہے ان کو ہم نے زیادہ نہیں بھوننا کبھی یہ جل جائیں بس اس سٹیج پہ ہم نے ہاف کپ اس میں پانی شامل کر دینا ہے کیونکہ بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے اس لئے ہم نے ان کو اب اور نہیں بھوننا اب ہم نے اسے کور کر دینا ہے لو فلیم رکھنا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے اسے کور کر دینا ہے تاکہ ہماری مرچے اچھے سے گل جائیں تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہماری مرچے اچھے سے گل گئی ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اوئل بھی اوپر آ گیا ہے تو ہماری اچاری مرچے بن کے تیار ہو گئی ہیں اگر آپ کو محسوس ہوگے تھوڑا تھوڑا پانی ہے تو تھوڑا سا چگلہ تیز کر کے اس کا پانی اچھے سے خوش کر لیں اسے تھوڑا سا ٹنڈا ہونے دیں جب یہ ٹنڈی ہو جائیں تو اسے ایر ٹائٹ جار میں بھر کے فریج میں رکھ دیں آپ اسے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک کھا سکتی ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں